سلمان خان کے بارے میں اکثر ان کی فلموں کو لے کر چرچہ ہوتی ہے لیکن اب آپ ان کی ویب سیریز کی خبریں بھی سننے والے ہیں جہاں سلمان خان بھی اب OTT کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ان کی پہلی ویب سیریز کی سکب گہت شروع ہو چکی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلمان خان OTT میں اپنا ویب سیریز سے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں جس کی شوٹنگ وہ ٹائگر 3 اور پتھان ورسس ٹائگر کی شوٹنگ ختم ہو جانے کے بعد شروع کریں گے یہ ایک ایک ایکشن سے بھرپور ویب سیریز ہوگی جس میں سلمان خان کا سٹارڈم چھلکے گا دراصل بولی ویڈ لائف کے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک انسائیڈر نے سلمان کی ویب سیریز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ سلمان خان اس پروجیکٹ کو لے کر کافی ایکسائیٹڈ ہے اور انہوں نے سیریز کے ڈیریکٹر کو منصوری دیتی ہے اور اس کے لئے تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن ابھی وہ ٹائگر 3 پر فوکس کر رہے ہیں اور پھر ان کے پاس ایک اور فلم ہے جو بے حق بڑی ان کے اور شارک خان کے بیچ آدیتے چوپڑا کی بجٹ کروس آور فلم ہے اور جس کا ٹیمپریری ٹائٹل پتھان ورسس ٹائگر ہے ان سب کے بعد وہ ٹی ٹی پروجیکٹ پر اپنا کام شروع کریں گے اگر بات کریں سلمان خان کی فلموں کی تو ہمیشہ سلمان ایک فیملی انٹیٹینر مووی ہی بناتے ہیں تو اس بار بھی کسی اڈلٹ کانٹنٹ نہیں ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اپنے انٹرویو میں سوپر سٹار نے بتایا کہ کیسے انہیں اڈلٹ کانٹنٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ پوری طرح سے اس کے خلاف ہیں بتا دے کہ سلمان خان ویسے اوٹی ٹی کانٹنٹ کے خلاف رہ چکے ہیں انہیں اوٹی ٹی کا وہ کانٹنٹ بلکل بسند نہیں آتا جس میں سیکشول سینز ہو ایکٹر نے کھل کر اس کا ویروت کیا تھا جب وہ اپنی فرم کسی کا بھائی کسی کی جان کو پروموٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا اب پندرہ سولہ سال کے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھا لگی کہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی یہ سب دیکھیں پڑھنے کے وہانے اب سلمان خان ویب سیریز لا رہے ہیں سلمان خان کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ ان کے سیٹ پر ریویلنگ کپڑے نہیں پہنے چاہتے اور ایکٹر نے یہ بات آپ کے عدالت شو میں بھی مانی تھی موسیقی